صاحب چونکہ ٹائم ہمارے پاس صرف چی منٹ رہ گئے چی منٹ رہ گئے جی مراسی صاحب باجہ صاحب چی منٹ ہے صرف only six minutes we have only six minutes میں اس لئے اس کو دیتا ہوں معذرت کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب پہلے تو ہمارے ڈیپٹی سپیکر صاحب کے حوالے سے بات ہوئی میری کارڈ درستگی کے لئے پچیس ہزار نو سو تریتر ووٹ ہے قاسم سوری صاحب کا اور موصوب نے پین سٹھ ہزار جالی ووٹ کا الزام لگا دیا پچیس ہزار نو سو تریتر قاسم سوری صاحب نے ووٹ لیا ہے اور موصوب اس ایوان میں کھڑے ہو کے پین سٹھ ہزار کے جالی ووٹ کا الزام لگا رہے ہیں غلط بیانی کی گئی اب دوسری بات سپیکر صاحب سپیکر صاحب ابھی جو موصوب گفتگو فرما رہے تھے سوال تو بنتے ہیں اور انہوں نے آخر میں آکے اپنا دکڑا سنا دیا ارٹیکل سکس کا حوالہ دے دیا کہ میرے اوپر کوئی کیس بنا ہے ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ موصوب جب وزیری خارجاتے تو باہر یو اے ای میں اقامے پر نوکری بھی کرتے تھے آبو لازم کس کی تے آپ یہاں پہ پاکستان کے اندر اس مقدس ایوان کے رکن بھی آپ حرف لیتے ہیں بحیثیت وزیر بھی لیکن آپ اور آپ کا کیبینٹ کوئی چوکیدار بنا ہے کوئی ویلڈر بنا ہے کوئی مستری بنا ہے کوئی دھوبی بنا ہے تو آپ سے یہ سوال تو ہوگا جناب کہ آپ اگر یہاں پہ تھے تو وہاں پہ ایک ہفتے کے اندر چار دن آپ کی نوکریوں کی حاضری بھی لگتی تھی آپ ان کے لیے کون سے خدمات سر انجام دے رہے تھے اور آپ کو یہ جواب دینا ہوگا ایک اور سوال موثوب ابھی بار بار فضل رحمان صاحب کی بات کر رہے تھے فضل رحمان صاحب کی بار بار بات کر رہے تھے فضل رحمان صاحب کی جب بات کر رہے تھے تو سنیے سر جب موثوب وزیر خارجہ تھے اور یہ گئے یوئیس تو وہاں پہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کیا کہتے ہیں امریکن کو خوش کرنا تھا ان سے تو یہ یہاں پہ اپنی خدمات سرانجان دیتے ہیں امریکن کیلئے وہاں پہ موصوب بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم بڑے لیبرل ہیں ہم بڑے لیبرل ہیں ہم تو آپ کے طور طریقوں کے مطابق چلتے ہیں عمران خان بڑا دینی ہے بڑا اسلام پسند ہے اور یہاں پہ آکے یہاں پہ آکے یہ پورے دینی بھی بن جاتے ہیں سپیکر صاحب یہ وہاں پہ امریکنوں کو خوش کرنے کیلئے اس سے آگے چلے گئے اس سے آگے یہ چلے گئے کہ جب پاکستان کے اوپر دہشتگردی کا الزام لگتا تھا پاکستان کے اوپر الزام لگتا تھا کہ یہاں پہ دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہ ہے تو یہی شخص تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کے اور پھر کہتے ہیں انگریزی میں جو ہیں جو ہیں تین دفعہ کا پھر کہا کہ یہ میرا وہ سٹائل ہے میں اسی میں بات کرتا ہوں آپ آجاؤ اور سب کچھ ملیامیٹ کر دو امریکنوں کو آفر دی امریکنوں کو آفر دی کہ آپ آ جائے ایڈریس کریں چیئر کوئٹرس کریں سپیکر صاحب ایڈریس دے چیئر پلیز ٹائم شارٹ ہے آپ نے دو تین میٹ ٹو تری میٹس پہ بات ختم کریں بلکل تری میٹس پہ بلکل سپیکر صاحب اس سے آگے اس سے آگے اس سے آگے انہوں نے آپ بات کریں پلیز آپ کراس ٹاک نہ کریں پلیز کراس ٹاک نہ کریں میڈم میڈم پلیز 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 آپ نو کراس ٹاک پلیز ابھی ابھی لیجسٹریشن کی بات ہوئی سپیکر صاحب پہلے دکھ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کل ایوان کا اجلاس چروع ہوا ایک سوال تو بنتا ہے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے ایجنڈا آج بھی دیا اور کل بھی ایجنڈا سامنے تھا آپ آکے ایجنڈے کے اوپر بات کرتے لیکن ریجسٹریشن سے پہلے دو تقریریں ہوتی ہیں دو دو پوائنٹ اپ آڈرز دی جاتے ہیں ٹیپٹی سپیکر صاحب کی طرف سے اور دونوں کیا گیا کرتے ہیں کہ ہمارے قائد کی طبیعت خراب ہے ان کا پروڈکشن آڈر نہیں آیا خواجہ ساد رفیق جیل میں کے اندر ہے ان کا پروڈکشن آڈر نہیں آیا فریاد کر رہی تھی پروڈکشن آڈرز کی کوئی بات نہیں کی جیلہ تھا تو پروڈکشن آڈر کا تھا اگر آپ جیل کے اندر ہے تو آپ وہاں پہ جا کے جواب دے دیں اور سپیکر صاحب ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں پروڈکشن آڈرز صاحب کی حوالے سے اور آپ کی حوالے سے بات کی سپیکر صاحب ریکارڈ کی درستگی کیلئے کہ سپیکر کا جو اوتا ہے وہ کا سٹوڈین ہے پورے ہاؤس کا دوہزار چودہ کا درنہ تھا تمام اجلاس ان کے سپیکر کے گھر کے ہوتے تھے آپ تو سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں یہ ایک پارٹی کیوں بنے ہوئے تھے ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے تمام اجلاس اس وقت کے سپیکر کے گھر ہوتے تھے آپ کے تمام مذاکرات سپیکر کے گھر ہوتے تھے اور آپ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے تمام اجلاس اس وقت کے سپیکر کے گھر ہوتے تھے آپ کے تمام مذاکرات سپیکر کے گھر ہوتے تھے اور آج اگر سپیکر گسٹوڈین کا کردار ادا کرتے ہوئے سب کو آگے لے کی جا رہے تو آپ اس کو اپریشیئٹ کیجئے اس کو دع دیجئے وائنڈ اپ کریں پلیز سپیکر صاحب اس کے علاوہ انہوں نے ابھی جو جے یو آئی رکن ہیں انہوں نے بات کی سپیکر صاحب بحیثت مسلمان بحیثت پاکستانی ہم سب کو فخر ہوتا ہے یہ جو کنٹینر پہ وہاں پہ تقریریں کرتے ہیں تو ایک جواب ضرور بنتا ہے کہ سپیکر صاحب نائن الیون کے بعد جب اسلام کو دہشتگردی سے منصوب کیا گیا دہشتگردی کا الزام مسلمانوں کے اوپر لگتا گیا تو کوئی ایسا نہیں تھا جو اسلام کا مقدمہ لڑے ابھی آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ جا کے جب پرائم منسٹر عمران خان مسلمانوں کی اور اربحہ مسلمانوں کی بات کی اور اسلام کو دہشتگردی سے جو منصوب کر رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسلام کا اصل پیغام اسلام دین کا مذہب اسلام اسلام امن کا دین یہ ناموسی رسالت کے اوپر جو عمران خان نے پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کا مقدمہ لڑا بحیثیت پاکستانی ہم سب کو بحیثیت مسلمان ہم سب کو اس پر فغر ہے اور سپیکر صاحب ایک اور چیز یہ ختمی نبوت کے ختمی نبوت کے مسئلے کو بار بار چھڑتے ہیں سپیکر صاحب میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں سے جہاں سے اربحہ مسلمانوں کے مراثی صاحب جس ون مینٹ میں ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں ایک بات میں کلیر کروں میں ادھر سپیکر نیشنل اسمبلی میں پوری قوم کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ پوری دنیا سونے کا بنا دو ایک لفظ بھی ختمی نبوت کے اپنی دین اور حضور صلی اللہ کے حوالے سے نہیں چینج کریں گے ہم مسلمان ہیں ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں پھر اس کے بعد کوئی ہیں ہم سب نے حلب اٹھایا قانون اسلام کے کوئی بات کرے گا ہم نے ہمارے میں سمجھتا ہوں میرے میرے بچے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز میں قربان ہو سپیکر صاحب میں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں سپیکر صاحب آپ سچے عاشقی رسول ہیں اور جب آپ سپیکر تھے جب آپ سپیکر خیبر پختلخواہی سملی تھے تو ناموزی رسالت کے اوپر مضبون ہمارے سلیبس میں آپ ہی کے دور میں پیش کیا گیا تھا خیبر پختلخواہ میں ایک اور چیز بھی کر ساپ میں یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کہ اربحہ مسلمانوں کی دلازاری ہوتی تھی مغرب کی طرف سے ہمیں مقدمہ لڑنا تھا وہاں پہ ان ایوانوں میں لیکن کسی نے وہ مقدمہ نہیں لڑا جب سچا عاشقی رسول ہمارا اور آپ کا وزیر آزم عمران خان اقوام متحدہ میں اپنے تقریر کا آغاز یا کنابدو یا کنستائین سے کرتا ہے اور پھر نالا بلند کرتا ہے کہ ناموسی رسالت پہ ہم سب کی جان پربان تو میں آپ سمیت پورا اربحہ مسلمان جو ہے ان کا سرفخر سے بلند ہوتا ہے سپیکر صاحب یہ ایشوز ایڈریس کرنے تھے آپ لوگوں نے نہیں کہے تو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے سپیکر صاحب کیا وہ کبھی انٹرنیشنلائز ایشو بن گیا تھا کیا کبھی کسی نے اس کے اوپر بات کیتی چوان سال بعد یوین سیکیورٹی کونسل میں بحث ہوتی ہے کشمیر کے حوالے سے آواز پرند ہوتی ہے فلسطین کے حوالے سے اقوام متحدہ کی احوالوں میں دین کا پیغام عمل کا پیغام پاکستان کا پیغام ناموسی رسالت کا پیغام گھونچتا ہے فخر کرتے ہم اس کے اوپر اس کے اوپر بات کریں لیکن سپیکر صاحب ایک اور چیز کہ یہ جو یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں یہ جو ابیں موصوب بات کر رہے تھے یا یہ شخص کیا جواب دے گا کہ امریکہ جا کے تو آپ منتیں کر رہے تھے آپ کا سر جھکا ہوا تھا آپ ناموسی رسالت کی اوپر خاموش تھے اور آپ نے بڑھ کر کیا کہا میں لیبرل ہوں نواز شریف لیبرل ہے مسلم نیگ نون لیبرل ہے اور عمراء خان دل کی طرف ہے یا آپ آکے آپ مذہب کارٹ کہتے ہو خدا کیلئے سپیکر صاحب ایک اور ایک اور خطرناک بات کی گئی کہ دو صوبوں میں کچھ نہیں ہوگا سپیکر صاحب اگر خطرہ ہے کسی کی کرپچن کو ہوگا اگر خطرہ ہے کسی کی سیاست کو ہوگا جن کے وزیرانہ نے بھی بیان دیا تھا کہ وفاق بھی نہیں بچے گا سن لو وفاق بچے گا پاکستان لا الہ الا اللہ کی نام پہ بنا ہے قیامت تک رہے گا آپ کی آپ کی سپیکر صاحب دو منت میں ختم کرتا ہوں سر تمام نکتوں کے جواب دینے سر آپ نے آپ نے پاکستان بچے گا آپ کی سیاست ختم ہوگی اور ایک چیز کہا کہا کے فنڈنگ کیس سنیں سپیکر صاحب منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ اس کے اوپر آتے ہیں منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ کی الزام کس کے اوپر عاصف علی زرداری کے اوپر فیک اکاؤنٹس کس کے ان کے اب شور کم یا کس کی ان کی خواجہ عاصف ملازم کس کا یو اے ای کا تو سپیکر صاحب ایک 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 نکتہ کہ کیا عمران خان کی اوپر یہ کرپشن کا الزام لگا سکتے الزام تک نہیں لگا سکتے شوکت خانم کی بات کر رہے ہیں شوکت خانم وہ ہے جس میں غریب کا بچہ مبتور بہترین علاج حاصل کر رہا ہے دا ہوسیز اجن ٹو میٹ اگین آن منڈے ڈی الیون نومبر ایٹ فور پی ایم